السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ حضرت یہ بتائیے کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں ہم نماز پڑھ سکتے یا نہیں جس کمرے میں جاندار کی تصویر ہو کیا اس گھر میں اس روم میں ہم نماز پڑھ سکتے یا نہیں اسی طرح سے جاندار کی تصویر گھر میں رکھنا یہ کیا جائز ہے یا ناجائز ہے اسی طرح سے بہت سارے لوگ جو ہے بزرگان دین کی تصویر رکھتے ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ تصویر جو ہے وارث پاک کی ہے یہ تصویر خاجہ غریب نواز رحمت اللہ رہے کیے یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ امام حسین کے گھوڑے کا ہے تو اس طرح کی تصویر کیا ہم گھر میں رکھ سکتے یا نہیں اور اس طرح کی تصویر اگر روم میں ہو تو کیا ہم اس روم میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں تو آج میں آپ کے سامنے ان تمام باتوں کی حقیقت بیان کرنے والا بس آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کا آپ آخر تک دیکھئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آتی ہے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا دوستوں دیکھیں تصویر رکھنا جاندار کی تصویر رکھنا گھروں میں یہ بالکل ناجائز ہے حرام ہے حرام نہیں رکھ سکتے ہیں آپ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں جاندار کی تصویر ہو اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے سوچیں کتنی بڑی بات ہے جس گھر میں اللہ کے مقدس اور رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوں گے تو پھر ایسے کیفیت میں اس گھر میں پریشانی مسیبت بیماریاں اور کیا ہو سکتی ہے اس وجہ سے آپ یہ غلطی نہ کریں ٹھیک ہے تو یہ باتیں آپ کو پتا چل گئی کہ بھائی گھر میں تصویر رکھنا کیسا ہے لیکن جس کمرے میں تصویر رکھی ہو کیا اس کمرے میں نماز پڑھ سکتے یا نہیں تو اس گھر میں نماز مکروع تحریمی ہوگی واجب الاعادہ ہوگا یعنی اس نماز کو دہرانا ہی پڑے گا آپ کو ٹھیک ہے جس کمرے میں جاندار کی تصویر ہو اس کمرے میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے ٹھیک ہے اگر آپ نے نماز پڑھی تو پھر ایسی کیفیت میں وہ نماز آپ کو دہرانا واجب ہوگا ٹھیک ہے اس وجہ سے آپ گھروں میں روم میں کسی جگہ جاندار کی تصویر نہ رکھیں ہاں بہت سارے لوگوں کے گھروں میں اخبار موجود ہوتے ہیں ہے نا اخبار نیوز پیپر موجود ہوتے ہیں جس میں بہت سارے لوگوں کی تصویر موجود ہوتی ہے اسی طرح سے بہت ساری چیزیں جو کھانے والی چیزیں ہوتی ہیں یا بنانے والی چیزیں ہوتی ہیں اس میں جاندار کی تصویر ہوتی ہے اسی طرح سے بہت سارے بچے کی جو کھیلونے ہوتے ہیں وہ جو ہے جاندار کھلونا ہوتا ہے تو پھر اسی کیفیت میں کیا اس سے بھی نماز نہیں ہوگی کیا یہ چیزیں بھی گھر میں رکھنا حرام ہے تو اس کے تعلق سے بھی جان لیں دوستوں دیکھیں وہ چیزیں جو عام طور پر ہم سجا کر کے بطور تعظیم رکھتے ہیں وہ جاندار تصویر حرام ہے جیسا کہ آپ نے فوٹو لگوایا ہے جیسا کہ آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کی تصویر جو ہے فریم میں بقاعدہ اچھے طور پر سجا کر کے آپ نے کسی اونچی جگہ پر آپ نے اس کو لٹکا دیا تو ایسی تصویر اور اس طرح کی تصویر رکھنا اس طرح جگہ میں یہ حرام ہے کیونکہ وہ بطور تعظیم ہے اسی طرح سے بہت سارے بزرگانے دن کی جو تصویریں رکھی جاتی ہیں اور یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ وارث پاک کا ہے یہ خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کا ہے تو یہ سب تصویریں بھی رکھنا بلکل حرام ہے حرام ہے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ چاہے کسی بزرگ کی تصویر ہو کسی پیر کی تصویر ہو کسی پیر کا فوٹو ہو آپ بطور تعظیم یا کسی بھی طریقے سے آپ اپنے گھر میں نہیں رکھ سکتے ہیں دکانوں میں نہیں رکھ سکتے ہیں کہیں نہیں رکھ سکتے ہیں یہ بلکل حرام ہے جائز نہیں ہے تو اگر آپ کے گھر میں اخبار ہے جس میں بہت سارے لوگوں کی فوٹو ہے بہت سارے لوگوں کی تصویر ہے آپ کے گھر میں کوئی سمان ہے جس کو آپ کھاتے ہیں بناتے ہیں اس میں تصویر ہے تو یہ الگ بات ہے کیونکہ وہ الگ جگہ پڑی ہوئی ہے بطور تعظیم نہیں ہے آپ نے اس طور پر تھوڑی رکھا ہوا ہے کہ فرم میں آپ نے اس کھانے والی چیز کو جو فوٹو ہے وہ آپ نے فرم میں سجایا اور لٹکا دیا اس طور پر تو نہیں رکھا ہے نا تو اس طور پر آپ نے نہیں رکھا ہے تو وہ تصویر حرام نہیں ہے وہ جاندار کی تصویر حرام ہے جس کو آپ نے بطور تعظیم سجا کر کے اور اچھے طور پر فرم میں لگا کر کے آپ نے کسی اچھی جگہ پر رکھ دیا وہ چیز حرام ہے ایسے بچوں کے کھلونے پڑے رہتے ہیں تو یہ سب چیزیں حرام نہیں ہیں گزارش ہے دوستوں کے اس کلپ کو شیئر کریں تاکہ سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جائیں سلام علیکم رحمت اللہ و برکاتہ